صاحب کی طرف سے اور ہمارے ریداریق صاحب کی طرف سے جو کینی ریٹ ہے ہنے وان نائن تھری کے اور ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر موجود ہمارے جامپر بار کے ریزرین گوللہ صاحبی تشریف رکھتے ہیں آپ کا شگریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ اس کیمپین کے اندر آئے اور ہماری بات چیت آپ کے توصل سے اس حلقے کی اور پورے پنجاب اور پاکستان کی عوام تک انشاءاللہ پہنچے گی میں ہم نے یہ پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ آج سے ایک دو دن پہلے کیا جب ہم نے اپنے مخالف کیمپ کی طرف سے ایک بہت منظم قسم کا پروپاگینڈا ہلکے میں ہوتا ہوا دیکھا بدقسمتی سے یہ پروپاگینڈا ان کے ایام حکومت کے اندر اس ہلکے میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں نہیں تھا وہ پروپاگینڈا ان کے پنجاب اور پاکستان کو بہتر بنانے کی سلسلے میں نہیں تھا بلکہ وہ ایک منفری پروپاگینڈا کو لے کے اپنی کیمپین کا حصہ انہوں نے بنایا جو کہ اس وجہ سے بنایا کہ ان کے پاس کوئی مصمت چیزیں عوام کے سامنی نہ دکھانے کو ہیں اور نہ انہوں نے پچھلے چار سال کے اندر اس حلقے کی عوام کا ساتھ دیا ان پچھلے چار سال کے اندر فلڈ بھی آئے پچھلے چار سال کے اندر تحریک انصاف کو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تمام اداروں سے سپورٹ بھی ملی اور پچھلے چار سال کے اندر ان کو جامپورٹ کو زلہ اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بھی پورا کا پورا موقع ملا ان تمام چیزوں کو انہوں نے عوام کی فائدے کے لیے نہیں استعمال کر سکے اس علاقے میں بتری تاریخ کا فلڈ آیا ایسا فلڈ جس کے اندر مسلم لیگ نون کا حر برکر صدار شیر علی خان کی قیادت کے اندر امار خان کی مل کے انہوں نے ہر غریب کے دھر تک جو ان کی استعداد میں تھا وہ انداد کے طور پر پہنچایا اور غریبوں کے ساتھ کھڑے رہے شہباز شریف نے صاحب نے جب پچھلے فائی آفراد آیا تھا صدار شیر علی خان اور نون لیگ کے ہمراہ خان جامپور کی گلی کے اندر پھر کے محنت کی تھی یہ تمام فیلئرز کے بعد پی ٹی آئے نے ایک ڈیڑھ ہفتے سے اس حلکے کے اندر جو قانونی کاروائیاں پولیس کے محکمے نے چند کی ہیں اس کو ایک پروپاگینڈا بنا کے اور ہمارے ساتھ منصوب کرنے کی کوشش کی اس وقت حکومت عبوری حکومت ہے اس حکومت کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا کوئی بھی وزیر اس حکومت کا حصہ نہیں ہے ہمارے وفاقی مزراء اور حکومت ضرور ہے لیکن پولیس اور امن و امان کی معاملات کے اندر اور پٹواری تحصیل دار اور گندم اور سستے آٹے کے معاملے کے اندر ہمارا کوئی اختیار اس وقت موجود نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کی زمانے کی پولیس جو سفارسوں کی بنیاد کی اوپر ادھر اپوائنٹ کی گئی جن سے ہر مہینے بھتے لیے جاتے تھے جن کی ہر مہینے منتھلیان لگا کرتی تھی یہاں کے لوکل سیاستدانوں سے لے کے اور بڑے بڑے گھرانوں تک وہ پیسے پہنچایا جایا کرتے تھے شگر کی مافیا راجنپور کی انڈس شگر مل کی وجہ سے نہائید ایکٹیو تھی ان کے سٹاکس اور گداموں کو چیک نہیں کیا جاتا تھا غریبوں کی اس چینی کی بند کے انگر بھی سٹاکس جو ہیں اور غاد کے سٹاکییں جو ہیں وہ منافع خوری کے اندر زمیداروں اور عام لوگوں کا بڑا غرق کرتے تھے اس کو پناہ دینے والی انتظامیاں کا جب الیکشن کمیشن کی اجازت سے پورے پنجاب کے اندر تبدیلی آئے اور یہاں بھی آئی تو یہاں کی انتظامیاں نے ان کو برابر کے شہریوں کی طرح شاید حکوم دینا شروع کیے جس کی بنیاد کی اوپر ان کے جو مافیا کھڑے ہوئے تھے جو ناجائز پرچیوں سے لے کے اور ہر قسم کی حرام خوری کے اندر تیل کی پائپ لائنگ میں سے دیل کھینچنا کنٹینروں میں ڈالنا ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہونا گیس کے جو جی ایجنسیز ہیں ان کے این او سی نہ ہونا بغیر این او سی کے پیٹرول پمک چلنا ہر قسم کے ٹھیکوں کے اندر عوام کی اوپر براجوان ہو کے پچاس روائے کی پرچی کی وجہ ہے گردی کے ذریعے پائنسو کی پرچی لینا اس ماہور کو جب وہ پروڈیکشن ختم ہوئی اس کا وہ اس اس کا جو حفاظتی ایک پورا نظام انہوں نے بنایا تھا اپنے اسسسٹنٹ کمیشنرز اپنے پٹواریوں اپنے ایسے چوز کی ذریعے وہ جب ہٹا اور نئی انتظامیہ جب جو آئی جو غیر سیاسی طور کی اوپر آئی تو اس کی اوپر سے ان کی چھاؤں ہٹی جب اس حرام خوری کے اندر چھاؤں ہٹی اور اگر ابھی تو کچھری ہوا جو ہم ڈیمانڈ کریں گے اسیمڈیوں میں جا کے اگر وہ ہوا تو یہاں کے اصلی مافیاز جی انشاءاللہ جی ان کی شکل میں ان کا اختتام ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا تو جب وہ ہوا تو انہوں نے اس کو سیاسی عمل کا انہوں نے ہم جیسے لوگوں پہ الزام لگایا کہ یہ سیاسی پرچے کرتے ہیں ہم نے ساری ساری زندگی کبھی پرچوں کی سیاست نہیں کی اور ہم حکارت کی نگاہ سے اس کو رد کرتے ہیں یہاں جامپور کا ایک جو مشہور پرچا جس اوپر بہت پرپاگینڈا کرتے ہیں آج سے سات مہینے پہلے بار جامپور بار کی ایک پاس کیوی درخواست و کرانات ہے جس کے تحت اس بھتہ خوری کو روکنے کے لیے انہوں نے اپیل کی تھی بجائے بلکہ ایڈیشنل سیشن جنگ صاحب کے سامنے باقاعدہ یہ کہ آپ کو میاں صاحب کو بتائیں گے جو باہر کے پریزنٹ ہیں ان کے ذریعے یہ آرڈر ہوا تھا اسی چیز کو جہاں وہ ختم ہوئی تھی عبور حکومت نے اگر آ کے شروع کی تو شکر الحمدللہ جامپور کے شہریوں نے سکھا سانس لیا تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ میں اور صدار شیرلی خان اور ہمارے جو کینڈیڈے جو مہار خان مہبت اور جنرل سیکٹی پی مل این کے اس چیز کا میرے پر ذمہ وانی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نور کی کسی بھی صورت میں ہر قسم کی جیز کے دور کی اوپر یہ اس قسم کے جو ایک ایمپریشن کلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو ہم رد کریں انشاءاللہ الیکشن کے بعد حالات آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ نہ ہم نے کبھی پرچوں یا کسی روب کے ذریعے ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے دلوں میں ہماری محمد پہلا کریں آخری چیز میں اس چیز کی بزاہت کر لوں کہ دوسری بھرکور طریقے سے اپنی ٹی ڈی ایم کی تمام جب آپوں کے ساتھ ملک کر اس الیکشن کے اندر حصہ لے لی ہے آج جمعیت اہل حدیث کی بھی مرکزی قیادت نے آکے اعلان کیا ہے جی ایو آئی ایف فضل الرحمان گروپ جمعیت علماء پاکستان بلکہ ہماری اہل تشید برادری کے اندر ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان تک بھی ہماری اپیل پہنچ چکی لی ہے اس میں بھی ہمیں ایک مصبت انشاءاللہ ریسوانس کی امید ہیں ہم لوگ ایک پورے زور کے ساتھ چھبیس تاریخ کو عمران خان اور پی ٹی آئی کی اس مسلوعی جو ایک ہوا کھڑا ہے اس نے ملیک نون کا ہر شیر ہر نوجوان مل کے اس کا مقابلہ کر کے اس کو انشاءاللہ عبرتناک شکست ہمارا یہ نوجوان انشاءاللہ دے گا اور اللہ تعالی نون لیگ کے ذریعے اس علاقے کی عباب کی بہتری کیلئے ایک نیا سفر شروع کرے گا انہی الفاظ کے ساتھ میں صدار شیر علی خان کے اس گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بھی اظہار ہیں ہم اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں شکریہ بہت شکریہ سردار صاحب آپ نے بڑی مزاحت کے ساتھ ساری باتیں ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں میں ان کو شکریہ ڈا کرتا ہوں آپ نے ان کو بریف کر دی ہیں میں صرف یہاں پہ یہ آئیڈ کرنا چاہتا ہوں اس طرح سردار صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں اور سپیشلی طور پر جامپور کے اندر کو ایک ایف آئی آر جو ہوئی ہیں یہ ایف آئی آر اب اب تو ہوئی ہوئی ہے اس سے پہلے بھی چار ایف آئی آرز جن کے نمبر میرے پاس موجود ہیں اسی بھتہ خوری کی مختلف ادوار میں انہی لوگوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں اور اسی طرح کوئی ہڑن تھانے میں بھی کوئی پرچہ درج ہوئے ہیں اس کے پیچھے بھی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا ایک پرسنٹ بھی ہمارا اس کے پیچھے کوئی ہاتھ نہیں ہے ہم نے اپنے ادوار میں اپنے دور میں مسلم لیگ کے جس وقت شہباز شریف صاحب یہاں میں چیف منسٹر تھے یا ہماری گورمنٹ تھی ہم نے یہاں کے لوگوں کی خدمت کی ہے ہم نے یہاں پہ مسلم لیگ نے ڈیویلپمنٹ کے کام دی ہیں جن کا اگر میں تفصیل میں جانا چاہوں تو ایک بہت لمبی فرست ہے جامپور کا فلٹ بند آپ کے سامنے ہے دانے سکول آپ کے سامنے ہیں اگر آج ہم عوام کے پاس جا رہے تو اپنی پچھلی کارکردگی جو تھی مسلم لیگ نون کی ہم اس کو سامنے اگر کے عوام کے پاس ووٹ کی اپیل لے کے جا رہے ہیں اور الحمدللہ ہمیں عوام کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے یہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ایک کینیڈیٹ ہے کہ جی ہمارا کیونکہ قبائلی سسٹر ہے اور قبائلی علاقے میں گورچانی ایک قبیلہ ہے اس کے اوپر یہ بیان جاری کیا گیا جی گورچانی قبائل جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں تو میں یہاں پہ یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ گورچانی قوم کے ساتھ میرے والد صاحب کی اور ہماری بہت پرانی خدمات ہیں اور انشاءاللہ میں مسلم لیگ نون کے کینیڈیٹ سردار عمار خان کو جو کہ ہمارے بھائی ہیں اور سردار عویس خان کو یہاں پہ یقین دلاتا ہوں کہ گورچانی قوم سردار پرویز خان گورچانی کی قیادت میں متحد ہے اور انشاءاللہ اگر پانچ پرسنٹ بھی ووٹ گورچانی قوم کا پیپلز پارٹی کو پڑا تو ہم سمجھے گے کہ یہ ہماری ناکامی ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پانچ پرسنٹ بھی نہیں پڑے گا پیپلز پارٹی کو میں یہ الفاظ کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کا شکریہ دار کروں یہاں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ کہ جی آج فلان کینڈیٹ سردار عمار خان کسی کے حق میں بیٹھ گئیں کہیں پہ بیٹھ گئیں تو اس طرح کے پروپیگنڈے سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمام میں جائیں اپنی کار کردی کی جائیں پہنے ہم دٹ کے الیکشن لڑ رہے ہیں اور چھویس تاری کو انشاءاللہ جامپل کی عمام ہمارے ساتھ ہے فیصلہ کرے گی مسلم لیگ نوم کے کینڈیٹ سردار عمار خان بھاری اکسیت سے کامیاب ہوں گے ایک اور بہت اہم کی معاملہ ہے اور میں آپ کی دی توسط سے یہاں کے ساری عمام تک یہ چیز پہنچانا چاہتا ہوں خدارہ ہمارے ملک نے پچھلے چار سال کے اندر اتنی آپس میں سیاسی کی تناؤں دکھا ہے ہیٹریڈ لے کی ہے تقسیم معاشرہ ہو چکا ہو ہے برائے مہربانی اس الیکشن کے اندر گالم گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست کو ہم مکمل طور کے وہ رد کرتے ہیں پچھلے ایک دو دنوں میں اتنی غلیظ الفاظ کا استعمال ہوا میرے مطالق ہوا غصے میں کر دیا ہوگا انہوں نے مہربانی کر کے ہماری طرف سے ان برے الفاظ کا جواب ہماری طرف سے عام مافی اور درگزر کے سلسلے میں ہم پیش کرتے ہیں ہمارے سپورٹرز نے اگر کوئی جذبات میں ان کی اس تقریر کے بعد کوئی باتیں بھی کی ہم ان کو بھی پھولوں کا ہار پینا کے اپنے مخالفوں کو پینا چاہتے ہیں سیاست کو سیاست تک رکھیں مل جھل کر پاکستان کو بنانا ہے اتنا معاشرے میں تناؤں نہ پیدا کریں کہ لوگ ہمارے نوجوان بیچارے اسی چیز کو ایک اچھی چیز سمجھ کے آپس میں کرنا شروع ہو جائیں تو ہم حکارت کی نگاہ سے اس بدتمیزی کو رد کرتے ہیں خوش اخلاقی پیار اور محبت کے ساتھ ووٹ مانگنے اور آزادی کے ساتھ ہر غریب امیر کو اپنے رائے کا ایک ہی حق کا اظہار کرنے کی اپیل کرتے ہیں برائے مہربانی برے الفاظ مت استعمال کریں بد اخلاقی مت کریں ریاست مدینہ جو آپ کی پارٹی کا بڑا ہے وہ خود سکھانے کی چار سات سے کوشش کر رہا ہے اور عملی کر رہا شاید آپ اس کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی جو ہمیں سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کورا بھی آپ کے سر پہ پھینکے اس سے بھی بد اخلاقی مت کرو تو آپ نے کوئی کورا پھینکنے کی کوشش کی ہم اس کو بھی بد اخلاقی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہتے اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق ادافر شکریہ